موسیقی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بتا دیں اس اہم مقابلے میں کولکاتا کے کپتان اوین مورگن نے ٹوس جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ رہی ہے جو کیوں ان کا یہ فیصلہ کافی حد تک صحیح ثابت ہوتا ہوا نظر آیا کیونکہ ان کی ٹیم کے گیندباجوں نے شاندار گیندباجی کا پردرشن کرتے ہوئے ڈلی کی ٹیم کو محض 135 رنوں پر روکنے میں کامیاب رہے بتا دیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ڈلی کی سلامی بھلے باجی سنبھالتے ہوئے نظر آیا شکردھون اور پرتوی شاہ اور ان دونوں نے شروعات سے ہی کولکاتا کے گیندباجیوں پر کڑا پرہار کرنا شروع کر دیا تھا بتا دیں اس مقابلے میں پرتوی شاہ نے دوسرے اوبر کی پہلی گیند پر لوکی فرگوشن کو ایک شاندار چوکہ جڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی پرتوی شاہ نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ وہ آج کولکاتا کے گیندباجیوں سے صرف چوکے اور چھکوں میں ہی بات کریں گے کیونکہ انہوں نے تیسرے ہی اوبر میں شاکیبال حسن کو ایک شاندار گگنچمبی چھکا جڑا وہیں اس کے اگلی گیند پر ایک زبردست چوکا جڑا دوستوں اب تو شکردھون بھی اپنے پورے لے میں آ چکے تھے جب انہوں نے چوتھے اوبر میں سنین لاران کے دو گیندوں پر دو گگنچمبی چھکے جڑے اور انہوں نے بھی صاف طور پر درشاد دیا کہ وہ اس مقابلے میں صرف آکرامک انداز میں ہی بلے باجی کرنے کے ارادے سے اترے ہیں دوستوں یہ دونوں بلے باج شاندار انداز میں بلے باجی کر رہے تھے جسے دیکھ کر تو کولکاتا کے کپتان اوین مورگن بھی کافی زیادہ چنتیت نظر آ رہے تھے اس لئے وہ لگتار گیندباجی میں تبدیلی کر رہے تھے تاکہ ان کی ٹیم کو جلدی ایک شاندار سفلتہ مل جائے تب ہی دوستوں مورگن نے اپنی ٹیم کے سب سے شاندار گیندباج ورود چکرورتی کو گیند تھمائی اور انہوں نے آتے ہی ایک زبردست چوکہ ڈال کر ڈلی کی شاندار شروعات پر روک لگایا جب انہوں نے خطرناک نظر آ رہے پرتوے شاہ کو اپنے اوبر کی پہلی ہی گیند پر LBW آؤٹ کر کے 18 رن پر ان کی پاری کو سمیٹ کر پویلین کا راستہ دکھایا اس کے بعد دوستوں اب ڈلی کی تیز گتی کی بلے باجی کی رفتار پر لگام لگی اور شکھر دھون اور مارکس ٹائنوس نے سات مل کر کولکاتا کی زبردست گیندباجی کا جم کر سامنا کیا بتا دے ان دونوں بلے باجیوں نے سات مل کر ٹیم کا اسکور پہلے پاور پلے میں چارلیس کے قریب لے جانے میں کامیاب رہے دوستوں اب کولکاتا کے گیندباج لگاتار شاندار گیندباجی کا پردرشن کر رہے تھے جس میں ورود چکرورتی اور شیوام ماوی ایک کے بعد ایک زبردست گیند ڈال کر دلی کے بلے باجیوں پر کافی زیادہ دکت ڈال رہے تھے جس کے کارر دلی کی ٹیم پہلے دس اوور میں صرف پینسٹ رن ہی بنا سکی وہیں اس کے بعد اب دلی کے بلے باجیوں پر کافی زیادہ دباؤ پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس دباؤ کے چلتے دلی کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا جب 12 ور میں شیوام ماوی نے ایک آگ اگلتی ہوئی گیند ڈال کر مارکس سٹوینس کو کلین بولڈ کر ڈالا اور 18 رن پر انہیں آؤٹ کر کے پاویلین کا راستہ دکھایا بتاتے ہیں ٹیم کا اسکور اس وقت دو وکٹ کھو کر 73 رن تھا اس کے بعد دوستوں شکھر دھون دلی کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کیے لیکن شکھر دھون اس مقابلے میں ایک بھی بڑا شاٹ کھیلنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ پوری طریقے سے دباؤ میں آ گئے تھے جس کے وجہ سے انہوں نے ورول چکرورتی کی گیند پر ایک بڑا شاٹ کھیلنے کے پریاست میں گیند کو سیدھا شاکیب الحسن کے ہاتھوں میں تھما دیا اور وہ 49 گیندوں پر 36 رنوں کی دھیمی گتیگی پاری کھیل کر ٹیم کو بیچ مجدھار میں چھوڑ کر چلے گئے بتا دیں اس وقت ٹیم کا اسکور تھا 15 اوور میں 90 رن دوستو اب ڈلی کی ٹیم پوری طریقے سے کولکاتا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی تھی کیونکہ ان کے ٹھیک اگلے ہی اوور میں لوکی فرگیوشن نے ایک خطرناک باؤنسر گیند ڈال کر ڈلی کے کپتان رشہ پند کو اپنے جھاسے میں فسایا اور انہیں صرف 6 رن پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھایا اب ڈلی کی ٹیم کا اسکور تھا چار وگٹ ہو کر بانبے رن دوستو اس کے بعد انت میں شمڑون ہیٹمیر نے شاندار بلیباجی کا پردرشن کیا اور انہوں نے 18 اوور میں دو گگن چمبی چھکے لگا کر ٹیم کو ایک مجبوط استحتی میں لاکر خڑا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اس مقابلے میں کچھ خاصا کام نہ کر سکے اور 19 اوور میں 17 رن پر آؤٹ ہو کر پویلین کا راستہ ناپتے چلے گئے وہیں آخری اوور میں سریہ سیئر نے ایک شاندار چوکا اور چھکا جڑ کر ٹیم کا اسکور 135 سک لے جانے میں اہم یوگدان دیا دوستو 136 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اترے کولکاتا کے سلامی بلیباج شبمن گل اور وینکٹے سیئر نے شروعات سے ہی آکرامک انداز سے بلیباجی کرنا شروع کیا بتا دیں شبمن گل نے تو اپنی ٹیم کی پاری کی شروعات ایک شاندار چھکا جڑ کر کی وہیں اس کے اگلے ہی اوور میں وینکٹے سیئر نے بھی اپنے ہاتھ کھولتے ہوئے اشون کی گیند پر ایک شاندار چوکا جڑا دونوں بلیباجوں نے اپنی بلیباجی سے ایک بات تو صاف طور پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس مقابلے میں وہ کولکاتا کی ٹیم کو 20 اوور سے پہلے مقابلہ جیتانے کی ارادے سے ہی میدان پر اترے ہیں کیونکہ چوتھے اوور میں اکشر پٹیل کی گیند پر ایک ایسا گگنچمبی چھکا جڑا جسے دیکھ کر تو دلی کیپٹلز کے خیمے میں موجود ہر ایک کھلاڑی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی دوستو وینکٹے سیئر تو اس مقابلے میں دلی کے کسی بھی گیند باج کو بخشنے کے ارادے سے دیکھی نہیں رہے تھے کیونکہ انہوں نے پانچوے اوور میں کگیسو ربادہ جیسے خطرناک گیند باج کی گیند پر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے گگنچمبی چھکا جڑا اور اب ٹیم کا اسکور پانچوے اوور میں چالیس سے بھی ادھک ہو چکا تھا جس شاندار انداز میں کولکاتا کے بلے باج اس مقابلے میں بلے باجی کر رہے تھے اسے دیکھ کر تو یہی انمان لگایا جا رہا تھا کی 136 رنوں کے آسان سے لکش کو کولکاتا کے بلے باج بیس اوور سے پہلے ہی حاصل کر کے فائنل مقابلے میں اپنی جگہ بنا لیں گے کیونکہ تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے آئے راہل ترپاٹھی نے اس مقابلے میں شاندار بلے باجی کا پردرشن کر کے دکھایا وہیوں اس کے بعد چوتھے نمبر پر نتیش رانہ نے بھی ایک آدھ بڑے شاٹ کھیلے لیکن جس انداز میں کھیل آگے بڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر یہ کہنا ابھی مشکل تھا کہ کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کرے گی کیونکہ دلی کے گیندباج بھی لگاتار شاندار گیندباجی کا پردرشن کر رہے تھے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دو ہزار اکیس کائی پیل کون سی ٹیم جیت کر اپنے نام کرے گی نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں